بسم اللہ الرحمن الرحیم کس میں ہیں مختلف اقسام ہے کمپیٹر کی دیفرنٹ ٹائپیس آپ کمپیٹر تو ان کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ کمپیٹر جو ہے یہ ڈیلی لائف میں ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے ہم نے آریڈی آپ کو کہا کمپیٹر ایک الیکٹرانک میشین ہے کمپیٹر ایک میشین ہے میشین جب یہ ہے الیکٹرانک میشین تو تب اس کے ذریعے سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں تیزی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انسان اور کمپیٹر میں کیا خرق ہے پہلے بات یہ یاد رکھیں یہ جو کمپیٹر اتنا کمال کی میشین ہے یہ کس نے بنائی کس نے انسان کس نے انسان اگر یہ کمپیٹر اگر یہ کمپیٹر اتنا کمال کا ہے تو پھر سوچیں اس انسان کا کتنا کمال ہے پھر سوچیں اس کا کتنا کمال ہے جس نے اس انسان کو بنایا جس کو اتنی صلاحیت دی اتنی سمجھ دی جس کی بدولت اس انسان نے فیلی کمپیٹر جیسا جیسی کمال کی میشین تو صرف کریڈٹ کس کو جاتا ہے اللہ کو کیوں اگر کمپیٹر زبردست آیا ہم حیران ہوتے ہیں اس کی فانکشنلز دیکھ لیکن بنائے کس نے یہ کمپیٹر انسان اب اس انسان کو کس نے بنایا اس انسان کو کس نے یہ صلاحیت دی یہ سمجھ دی یہ تھنکنگ ایبیلیٹی اور ریزنگ ایبیلیٹی دی کس نے اللہ کا تو اس اللہ کا کتنا کمال ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اسلام میں الحمدلہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کی کیوں اسے کیونکہ حاضر ہم کمپیٹر کی تعریفیں کریں گے تو گوئے کہ ہم انڈریکٹلی کمپیٹر بنانے والے کی تعریف کریں گے گوئے کہ اگر ہم کمپیٹر بنانے والے کی تعریف کر رہے تو گوئے کہ ہم اس انسان کے بنانے والے کی تعریف کر رہے وہ ہے اللہ ٹھیک ہے نی انڈریکٹلی وہ اللہ کی تعریف ہے تو یہ انسان نے ایک عجیب و غریب مشین بنائی جسے ہم کمپیٹر کہتے ہیں کوئی بھی کام ہم کمپیٹر پر بہت تیزی سے اور آسانی سے کر سکتے ہیں یہ جو انسان اور کمپیٹر ہے اس میں کیا فرق ہے ایک یہ ہے کہ کمپیٹر جو ہے کمپیٹر کی بہت زیادہ سپیڈ ہے کمپیٹر جو کام کرتا ہے وہ بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے اور انسان اس تیزی سے کام نہیں کرتا ہے جس تیزی سے کمپیٹر کام کرتا ہے اگر ہم کسی کو دیں گے کلکولیٹ کرنے کے لئے حساب کرنے کے لئے کچھ نمبرز تو پھر دیکھے آپ کمپیٹر پر یا موبائل پر یا کلکولیٹر پر کیجئے کس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر انسان ایسے ہی کہہ رہے ہیں یا کلکولیٹر پر تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کلکولیٹ یعنی کمپیٹر جو ہے کمپیٹر کی بہت زیادہ سپیڈ ہے انسان کی سپیڈ کام ہے سمجھ میں آیا تو ایک بات یہ فرق ہے انسان اور کمپیٹر پر دوسری بات یہ ہے کہ کمپیٹر جو ہے انسان جب بہت زیادہ کام کرتا ہے تھک جاتا ہے انسان اگزاسٹ ہوتا ہے ٹائرڈنس آتی ہے انسان لیکن کمپیٹر جب کام کرتا ہے وہ تھک نہیں جاتا کمپیٹر کام کرنے کے بعد تھک نہیں جاتا ٹیک ہے یہ دوسرے پر کیونکہ وہ زندہ تو نہیں ہے نا اس لئے وہ تھکے گا نا تیسری بات یہ کہ گلتیاں بھی زیادہ ہوتے ہیں کس کو انسان کمپیٹر کو اچھا اسی طریقے سے یاد آجت بھی زیادہ کس کو ہے کیمپیٹر کیمپیٹر بھول نہیں جاتے اگر اس میں کوئی چیز سٹور رکھیں گے تو وہ بھول نہیں جاتے لیکن انسان کبھی بھر چیزیں بھول بھی جاتا جو چیزیں اس میں محفوظ ہوتے ہیں سٹور ہوتے ہیں وہ کبھی بھول بھی جاتا ہے انسان تو میموری جو ہے کمپیٹر کی میموری جو ہے وہ بھول نہیں جاتا ہے انفارمیشن سٹور یہ اس میں سٹور ہوتے ہیں لیکن انسان کبھی بھول بھی جاتا ہے یہ اور ایک فرق اور ایک فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے لیونگ اور کمپیٹر کیا ہے نان لیونگ لیونگ جب یہ کمپیٹر ہے یہ انسان ہے تو اس میں فیلنگز ہے اور کمپیٹر میں فیلنگز نہیں انسان میں فیلنگز ہے احساس ہوتا ہے درب کا تکلیف کا تھکاورت کا یہاں با مختلف چیزوں کا لیکن کیمپیوٹر میں فیلنگز نہیں اس لئے یہ اور ایک فرق ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ کیمپیوٹر کو رن کرنے کے لئے کسی اس کی ضرورت پڑتی ہے الیکٹو سیٹی بیجنی کی ضرورت پڑتے ہیں لیکن انسان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے یہ اور ایک فرق ہے اسی ذریعے سے اور ایک فرق یہ ہے کیا کیمپیوٹر اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا دیسی جنرز کمپیوٹر اپنے نہیں لے سکتا لیکن انسان اپنے دیسی جنرز آپ لے سکتا سمجھ میں آئے یہ ہے کچھ اہم فروق یعنی ڈیفرنسز جس کے درمیان انسان کے درمیان وہ کیمپیوٹر کس کے درمیان کیمپیوٹر تو اس کے بعد کچھ مختلف قسم کے کیمپیوٹر موجود ہیں آج کل کی زمانے میں ڈیفرنٹ ٹائپ سب کیمپیوٹر موجود ہیں ایک کو جسے ہم کہتے ہیں ڈیسٹک ٹاپ کیمپیوٹر کیا کہتے ہیں ڈیسٹک کس سے کہتے ہیں میز ڈیسٹک ٹاپ کیمپیوٹر اس سنگل یوزر کمپیوٹر کو کہتے ہیں جو ڈیسٹک پر عام طور پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسے یعنی وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ڈیسٹک پر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے علیہ باتا ہے جو باقی کیمپیوٹرز ہے مثالی لیپ ٹاپ ہے پارم ٹاپ ہے اس سے بڑا ہوتا ہے اس سے تو ڈیسٹک ٹاپ ڈیسٹک پر رکھا جاتا ہے یہ پارم ٹاپ پارم ٹاپ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ وغیرہ اس سے بڑا ہوتا ہے اس لئے یعنی اس کا سائز اس سے بڑا ہوتا ہے یاد رکھیں تو اس ڈیسٹک ٹاپ کے ساتھ مختلف کیمپیوٹر کے پارٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں ویوریس کی زیادہ تو یہ ڈیسٹک ٹاپ اس آم طور پر ایک ہی جگہ کسی ڈیسٹک پر رکھے جاتے ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں یہ جاتے ہیں کون ڈیسٹک ٹاپ ڈیسٹک ٹاپ ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے لیپ یہ لیپ لیپ گود کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں لیپ ٹاپ وہ یعنی کمپیوٹر جو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ گود میں بھی آتا ہے چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے جس کی بدولت یعنی گود میں بھی آ سکتا ہے یہ چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے اور آسانی سے گود میں بھی آتا ہے اس لیپ ٹاپ کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے سکتے بیگ میں یا کسی یا ایسی ہاتھ میں ایک جگہ سے تو اسے جگہ لے سکتے ہیں دیسٹاپ عام طور پر ایک ہی جگہ رہتا ہے لیکن لیپٹاپ میں کیا فرق ہے لیپٹاپ ایک چھوٹا ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہوتا ہے دیسٹاپ سے اس لئے یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں وائرز بھی نہیں ہوتے دیسٹاپ میں عام طور پر وائرز ہوتے ہیں پارٹس دیسٹاپ کی جڑے ہوئے ہوتے ہیں کس کے ذریعے کن کے ذریعے وائرز کے ذریعے لیکن لیکن ان میں یہ جو لیکن یہ جو لیپٹاپ ہوتا ہے اس میں وائرز بھی نہیں ہوتی اس میں بیٹریز ہوتے ہیں جو چاریز ہوتے ہیں الیکٹرک سٹی سے تو ٹھیک ہے اور ایک چیز کہ یہ جو لیپٹاپ ہوتا ہے اس میں بیٹی جانے کے بعد بھی ہم ہم کہہ لیں اس کو چارج رکھتے چارج کر کے رکھتے تو پھر جس وقت بیجلی نہ ہو اس وقت بھی چلا سکتے ٹھیک ہے اور ایک ہے اسی طریقے سے وہ ہے فام طاپ وہ ہے فام طاپ بس لکن دن سید مائی مکن مائی مکن مائی مکن مائی مکن مائی مکن ایک چلی ان کو الگ الگ تھا نیسے وہ دائیں ہم ہم ایک تو ہے کیجز کلاسز اور دوسرے ہے وہ خست کلاسز سکتر میں نے ان کو پڑھا کیجز نہیں کیجز نہیں ان کا الگ اس وقت ہے تو ہم بات کر رہے تھے ڈیفرنٹ ٹائد سب کیمپیو تو اس کی بار تو اور ایک ہے جس ہم تو یہ ہے ڈیفرنٹ ٹائپ اس میں اور ٹائپ جو ہے وہ ہے پام ٹائپ وہ کیا ہوتا ہے پام کسی کہتے ہیں ہتھے لی کو کہتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان ہتھے لینے بھی اسے لے سکتا ہے تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے پام ٹائپ کہتے ہیں وہ خاص میں آتا ہے اس لئے اس پام ٹائپ ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ تھے مختلف جو یہ چھوٹا ٹھیک 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 لچسی کیا کہتے ہیں یعنی پرسنل کیمپیٹس کونسی کیمپیٹس ہیں یہ پرسنل کیمپیٹرس ہوتے ہیں ان میں ان کو استعمال کر سکتا ہے ایک یعنی مطلب یہ وہ ان کو کسی لیے کہتے ہیں انگل يوسر کیمپیٹرس سنگل یوزر اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں ملٹی یوزر کیمپیٹورس یعنی ایسے کیمپیٹورس بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک وقت میں بہت سارے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ہے ملٹی یوزر کیمپیٹورس لیکن عام طور پر جو ہمیں کیمپیٹورس دکھائی دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں سنگل یوزر کیمپیٹورس یعنی پرسنل کیمپیٹورس یعنی لپٹاپ وارمٹاپ یعنی دیسپٹاپ جو بڑے کمپیٹورس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے یعنی سپیش سٹیٹیشنز پر یا اس کے علاوہ بڑے بڑے یعنی کار کھانو یعنی بڑے بڑے جگہوں پر ہوتا ہے یہ تھے کچھ یعنی انٹروڈکشن کس کے بارے میں مختلف قسم کے کمپیٹورس کے بارے میں اس کے بعد اور ایک چیز ہے ڈیفرنٹ پلیسز جہاں پہ یعنی کمپیٹورس استعمال ہوتے ہیں یہ کمپیٹورس کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ کمپیٹورس ہم دیکھتے ہیں آج کی زندگی میں ڈیلی لائف میں ڈیلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر یہ کام کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا کام آسان ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے یعنی ہماری کام بیزیر اور فاسٹر ہوتے ہیں کیمپیٹورس کی وجہ سے ایک تو ہم دیکھتے ہیں ان کیمپیٹورس کو کہاں پہ شاپز پر مارکٹس میں شاپز پر مارکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کیمپیٹورس کو کیمپیٹورس مدد کرتے ہیں ریکارڈ بنانے یعنی ایک دکاندار میں دن میں دن میں کیا خریدا حساب مینڈین کرنے کے لئے کیا خریدا کیا لیا وہ مینٹین کرنے کیلئے یہ کیمپیٹرز استعمال ہوتے ہیں مارکٹ میں شاپز پر اسی طریقے سے دکاندار بل بناتے ہیں وہ بل بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتے ہیں یہ کیمپیٹرز سمجھا رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو کیمپیٹرز ہے یہ استعمال ہوتے ہیں کہاں پہ یہ ہوتے ہیں آپسز میں مختلف قسم کے آپسز میں استعمال ہوتے ہیں کیمپیٹرز ٹائپنگ کرنے کیلئے مختلف داکیمنٹز پرنٹ کرنے کے لئے ٹائپ کرنے کے لئے آفشل پر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسیج سینڈ کرنے کے لئے ایمیلز بیجتے ہیں آفشل مسیجز بیجتے ہیں آفشل مسیجز بیج جاتے ہیں آفشل مسیجز کے ذریعے اور اس کے علاوہ کمپیٹرز سٹور کرتے ہیں بہت ساری انفارمیشن آفشل میں آفشل میں بہت سارے ریکارڈز ہوتے ہیں انفارمیشن ہوتے ہیں اس کو آج کل فائلز عام طور پر زیادہ نہیں بناتے ہیں اب وہ سب کچھ پھیڑ رکھتے ہیں کس لئے کیمپیٹرز میں رکھتے ہیں آشان ادروائز ان کو بڑی بڑی فائلے بنانے ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے یعنی بہت سارا جگہ وہ لیتے ہیں اس لئے وہ آپ سب کچھ عام طور پر آفشل میں کیمپیٹرز کرتے ہیں وہ سب کچھ یعنی کام آفشل میں کیمپیٹرز سے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ریل ویسٹیشن اور آئرپورٹس آئرپورٹس پر اور ریل ویسٹیشن میں ٹکٹس ٹکٹس کرنے کے لئے ٹکٹ یعنی بھوک کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیمپیٹرز تو یہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کیمپیٹرز ریل ویسٹیشن اور آئرپورٹس پر کتنی یعنی کس وقت گاڑی ٹرین یعنی جہاز آئے گا یعنی نکلے گا یعنی arrival یعنی departure ٹائم بتاتا ہے ہمیں کیمپیٹرز مختلف سٹیشنز پر مختلف آئرپورٹس پر سمجھ میں آرہا ہے تو یہ آئرپورٹس اور سٹیشنز پر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کیمپیٹرز ہوتے یہ آج کل اب بڑے بڑے سکولز میں بھی استعمال ہونے لگے ہیں تو یہ ان میں مختلف قسم کے یعنی detail store کرنے کے لئے یعنی studentوں کی information اور teaching purposes کے مختلف چیزیں یعنی maintain کرنے کے لئے استعمال ہوتے سکولز میں آج کلے حتیٰ کہ یہ استعمال ہوتے ہیں سکولز میں پڑھانے کے لئے بھی کچھ جگہوں پر اسی طرح سے پھل یہ جو پیپرز ایکزام پیپرز ہوتے ہیں ریپورٹز ہوتے ہیں ریپورٹ کارڈز یا لائی بیریز وہاں پہ بھی سکولز میں استعمال کالجز میں استعمال ہوتے ہیں یہ آج کلے اسی طریقے سے یہ جو کمپیٹرز ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں کام پہ یہ استعمال ہوتے ہیں ہسپیٹرز ہسپتالوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں آج کلے مختلف ریکارڈز maintain کرنے کے لئے کون پیشنٹ آیا کون نکلا اس کا ریکارڈ رکھنے کے لئے یا مختلف بیماریاں ہوتے ہیں ان بیماریوں کا علاج ان بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ان بیماریوں کا یعنی تلاش کرنے کے لئے اس کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں کمپیٹرز اسی طریقے سے مختلف ریپورٹز بنانے ہوتے ہیں وہاں کہاں پہ کہاں پہ بنانے ہوتے ہیں ریپورٹز یعنی ہسپتالوں میں تو وہ ریپورٹز بھی بنا جائے کس کے ذریعے سے کمپیٹرز کے ذریعے سے اس کے علاوہ یہ ہسپتالوں میں یعنی مختلف آپریشنز اور میڈکل پریسیڈورز ہوتے ہیں ان کو انجام دینے میں بھی مدد کرتا ہے کون کمپیٹرز سمجھے آرہا ہے اس کے علاوہ کمپیٹرز استعمال ہوتے ہیں مختلف مشینز ہوتے ہیں ہسپتالوں میں ان مشینز کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ کمپیٹرز ٹھیک ہے مختلف مشینز ہوتے ہیں کہاں پہ ہسپتالوں میں آپریشنز کرنے کے لئے سرجریز کرنے کے لئے ان مشینز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں کمپیٹرز سمجھے آرہا ہے تو اسی طریقے سے یہ کمپیٹرز استعمال ہوتے ہیں بینکز بینکز نہیں کہاں پہ بینکوں میں مخت یعنی کسٹومر کی دیٹیل مینٹین کرنے کے لئے اسی طریقے سے آن لائن ٹرانزیکشن آن لائن پائنس پر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کمپیٹرز کی ذریعی بینکو میں اسی طریقے سے بینکو پر مختلف یعنی قسم کی انفارمیشن یوزورز کو دیتے ہیں یہ کمپیٹرز سمجھے آرہا تو اس کے علاوہ پائنس نکالنے کے لئے استعمال ہوتے کمپیٹرز ایٹی ایم اس پر ایٹی ایم کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹ ٹیلر مشین آٹومیٹ ایٹی ایم ای آٹومیٹ آٹومیٹ ٹیلر مشین تو یہ جو ایٹی ایم ہوتے ہیں یہاں سے جہاں سے ہم پائنسیں نکالتے ہیں وہ بھی کمپیٹرز کے ذریعے کام ہوتا ہے وہاں پہ بھی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی استعمال ہوتے مختلف قسم کی یعنی گیمز کھیننے کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی ویڈیویز دیکھنے کے لئے مختلف قسم کے لیکچرز یا مختلف قسم کا میوزک سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں کے نمبرز فون نمبرز اڈریس بردیز اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں استعمال ہوتے ہیں بہت چیزیں سٹور رکھنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے بھی کیمپویٹر استعمال ہوتے ہیں گروں میں یہ مختلف جگہ ہیں جہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں کیا کیمپویٹر SMITH تو ابھی تک جو ہم نے کہا ابھی تک جو ہم نے کہا وہ ہے ابھی تک جو کچھ ہم نے کہا وہ ہے ہے کیمپویٹر جو ہے وہ ایک میشین ہے الیکٹرانک میشین ہے اس کے ذریعے سے ہماری کام یعنی بہت تیزی سے ہوتے ہیں یہ تیزی سے کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بتایا کچھ یعنی فروغ ہے کمپیٹرز اور انسان کے درمیان ایک فرق یہ ہے ہم نے بتایا کہ کمپیٹرز کی بہت زیادہ سپیڑ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کمپیٹرز تھک نہیں جاتے ہیں وہ ہم نے بتایا کہ یہ جو انسان ہوتے ان سے گلتیاں بھی واضح اوقات ہوتے لیکن کمپیٹرز گلتیاں نہیں کرتے اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا کہ کمپیٹرز جو ہے یہ بھول نہیں جاتا ہے لیکن انسان کبھی گبار بھول بھی جاتا ہے جو اس میں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے کہا انسان کو فیلنگز ہوتے ہیں احساس ہوتا ہے جذبات ہوتے ہیں لیکن کیونکہ کیمپیٹرز نان لیونگ ہیں اس لئے ان کو احساس اور جذبات نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو کیمپیٹرز ہوتے یہ چلتے ہیں کس کی مدد سے الیکٹرک سٹی کی مدد سے اور اس کی علاوہ ہم نے کہا البتہ یہ انسان جو ہے ان کو الیکٹرک سٹی کی یعنی چلنے کیلئے زدہ رہنے کیلئے ضروری نہیں ہے الیکٹرک سٹی اس کے بغیر بھی آپ جھو ہے وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے لیکن انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا یہ ہم نے details اس کے علاوہ ہم نے بتایا میں نے کہا ایک تو ہوتا ہے سنگل یوزر دوسرے ہوتا ہے مالٹی یوزر کیمپیٹر سنگل یوزر کیمپیٹرز اسے کہتے جو کیمپیٹر یعنی ایسے کیمپیٹرز جن کو ایک وقت میں ایک ہی استعمال کر سکتا ان کو کہتے ہیں سنگل یوزر کیمپیٹرز اور ملٹی یوزر کمپیٹرز کہتے ہیں ان کو جن میں یعنی کمپیٹرز جن کو ایک ہی وقت میں بہت سارے استعمال کر سکتے ہیں ہم عام طور پر اپنے اردگیروں جو کمپیٹرز دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں سنگل یوزر کمپیٹرز پرسنل کمپیٹرز پیسیز جن کو کہتے ہیں اس میں آتا ہے ڈیسپ ٹاپ دو گیسپ پر عام طور پر رکھا جاتا ہے ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں وائیورز کیسے تھے ٹھیک ہے وہ ڈیسپ ٹاپ کیمپٹرز پر ایک ہی جگہ عام طور پر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے لیپٹاپ جو گوز میں عام طور پر لیتے ہیں جو گوز میں ڈیسپ ٹاپ سے چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گوز میں بھی آتا ہے اس میں وائیورز نہیں ہوتے بیٹریز ہوتے وہی چارلز کرتے ہیں ہوتا ہے اس لئے اسے ایک جگہ سے بھی دوسری جگہ لے سکتے ہیں اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لیپٹاپ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پام ٹاپ پام ٹاپ ہتھیلی میں آتا ہے ہاتھ میں آتا ہے یعنی لیپٹاپ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہاتھ میں بھی آتا ہے ہاتھ میں بھی آتا ہے سمجھ میں آرہا ہے یہ تھے مختلف اس کا سائز بھی بہت کم ہوتا ہے لیپٹاپ سے بھی حتیٰ کہ چھوٹا ہوتا ہے یہ تھے مختلف پرسنل کیمپیٹرز اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کیمپیٹرز ہیں یہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں روزمارہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہائرپورٹس پر استعمال ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں ہسپیٹلز میں یہ یہاں ریلویسٹیشنلز پر ہوتے ہیں یہ بینکز میں ہوتے ہیں سکولز میں ہوتے ہیں آفسز میں ہوتے ہیں گروں میں ہوتے ہیں یہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں آج کل حتیٰ کہ ایٹی ایمز پر پنسیں نکالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے سکولز میں استعمال ہوتے ہیں یہ مارکس کارڈ رپورٹس بنانے کے لئے سٹیٹوٹن انفارمیشن سٹور مینٹین کرنے کے لئے مختلف چیزوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں آج کل یہ کیمپیوٹرز تھے یہ تھا ایک تعاوی انٹروڈکشن کس کے بارے میں کیمپیوٹر کے بارے میں تو مزید جو ہے اس کے بارے میں وہ ہم کل بعد اس کے بارے میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ